رادے رادے دوستوں ہماری آج کی کہانی ہے پوجہ کرتے سمیں آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں آنسو سکھ اور دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں ہماری جیون میں کچھ بھی یہ ہو چاہے زیادہ خوشی ہو یا پھر دکھ سب سے پہلے آنسو آتے ہیں آنکھوں میں آنسو کے آنے کی دوسری وجہیں بھی ہو سکتے ہیں جیسے آنکھوں میں الرجی یا جھکام ان سب کارنوں کے علامہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں پوجہ کرتے وقت بھی آنسو آ جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں پوجہ کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آنے کا کیا عرد ہوتا ہے ساستروں کے انسار اگر پوجہ کے سمیں آپ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آپ کے پرارتنا اس ور تک پہنچ رہی ہے اور وہ آپ کو کوئی سنکیت دینا چاہتے ہیں پوجہ کے سمیں آنسو آنا اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کا مند سدھ ہے اور آپ پورے انتر مند سے بھگوان کا دھیان کر رہے ہو اس سے آپ کا سیدھا سمپرک اس ور سے ہو رہا ہے پوجہ کے سمیں آنکھوں سے نکلتے آنسو اس بات کا بھی سنکیت دیتے ہیں کہ آپ کی پوجہ سفل ہو گئی ہے اس کے علامہ اس کا ایک عرد یہ بھی ہے کہ بھگوان آپ کو سنکیت دے رہے ہیں کہ جلد ہی آپ کی پریشانی ختم ہونے والی ہے پریشانیاں تو سبھی کے جیون میں آتی رہتی ہیں ایسے میں ہمیں کبھی نہ تو اس سے گھبرانا چاہیے اور نہ ہی ڈرنا چاہیے بلکہ ہمت چھٹا کر سیم اور بہادر سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اس ور کئی بار اپنے بھکتوں کی پریچھا لے رہے ہوتے ہیں جسے ہمیں خوش ہو کر پار کرنا چاہیے ساسٹر کہتے ہیں کہ اگر بچے سچے من سے کوئی پوجہ کی جائے تو اسے بھگوان صدر شکار کرتے ہیں ساسٹروں میں مانا گیا ہے کہ سچی شردہ اور سچے من سے کی گئی پوجہ ہمیشہ فلدائی ہوتی ہے اس طرح سے پوجہ پات کرنے والوں کے گھر میں ہمیشہ شکشانتی رہتی ہے لیکن کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو پوجہ کے دوران نیند جمائے آتی ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بھگتی کے من میں دو بچار چل رہے ہیں اس کا دھیان پوجہ میں نہ ہو کر کہیں اور ہی ہے ساسٹروں میں اس طرح کی پوجہ پات کو سوکار نہیں کیا جاتا ہے اس پوجہ کا آپ کو کوئی فل نہیں ملتا اگر آپ لوگوں کو جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے سے